دوستو آج ایک خبر نے بہت نراش کیا ہے یقیناً کریں گے اس کے بارے آگے بات لیکن پہلے سن لیجئے کہ جس صدن میں دیش کے لیے نیتیاں بنتی یوجناوں کے لیے روڈ میں پیار ہوتے ہیں اگر اس صدن میں کام نہ ہو کام کاش تھپ ہو تو کتنا نقصان ہوتا ہے آپ کا ہمارا ٹیکس کا پیسہ کتنا برباد ہوتا ہے چلو بتا دیتا ہوں شاید کسی نے نہیں بتا ہوگا اگر جان کر یہ اچھے لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تو نو بھارت ٹائمز نے لوگ سپس اچھے ہو لے کہ ایک ریپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ورش دو ہزار بائیس میں سنساس صدن چلانے ہوئے پرتی گھنٹے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا خرچ آیا اسی ریپورٹ کے نصار ایک دن کا خرچ قریب دس کروڑ روپے تھا اور منٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو دو لاکھ چھانچٹ ہزار روپے سے بھی ادھک تھا جس صدن میں جنتا اور راشت کے حطلاب کے مددوں اور ان پر کہیں نہ کہیں بحث ہونا چاہیے تھی لیکن ہو کیا رہا ہے یہ جگہ جان رہا ہے آپ جان رہے ہو یا نہیں جان رہو کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا یعنی کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے نا سن لیا آپ نے چلی اب نیکس ٹوپک پر بات کر لیتے جس نے کافی مجھے دکھی کیا ہے تو اولمپک پدک ویجیتہ بجرنگ پونیا نے آج اپنا پد موسری سممان پردان منتر کو واپس کرنے کا اعلان کیا ہے ٹوٹر پر پوشٹ کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری باتیں بھی لکھی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پردان منتر جو کو چٹھی لکھی ہے لگائے گئے یون اتپلن کے آروپوں سے جڑے یوات کو بیعا کیا ہے انہوں نے پتر میں لکھایا کہ جب کسی کارکم میں جاتے تھے تو منچ سنچالک ہمیں پد موسری کھیل رتن اور ارجن آواڈی پہلوان بتا کر ہمارا پریچے کرواتے تھے لوگ بڑے چاو سے تالیا پیٹتے تھے اب کوئی ایسے بلائے گا مجھے گن آئے گی کیونکہ اتنے سممان ہونے کے باوجود ایک سممان جیون جو ہر مہیلہ پہلوان جنا چاہتی ہے اس سے انہیں ونچت کر دیا گیا ہے یعنی بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہے تو یہ بہت دکھی خبر ہے کیونکہ کوئی میڈل ایسے نہیں آتا ہے کوئی سممان ایسے نہیں ملتا ہے بہت محنط کرنا پڑتے ہیں لیکن بجرن پونیا کا یہ فیصلہ بڑا حیران کر دینا والا ہے اور بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرہ رہے ہیں جس میں وہ اپنا پڑمسری کہنا ہے اس سڑک کے کنارے رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پولیس سمجھا رہی ہے بجھا رہی ہے لیکن اب کیا ہوا کیا نہیں مجھے نہیں پتا ہے چلی اب تیسری ٹھوپک پر بات کر لیتے ہیں تو دیش پر کل کرج دو سو پانچ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ ہو گیا ہے مارچ دوہزار تیس میں دیش پر کل کرج دو سو لاکھ کروڑ روپے تھا یعنی کہ بیتے چھے مہینوں میں پانچ لاکھ کروڑ روپے کرج بڑھ گیا ہے اب اندھراشتے مدرکوش یعنی کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سرکار اسی رفتار سے ادھال لیتے رہے تو دیش پر جی ڈی پی کا سو پرسنٹ کرج ہو سکتا ہے ایسا ہوا تو کرج چکانا بہت مشکل ہو جائے گا وہی ایم ایف کی چہتا ہونے کے بعد سرکار کی طرف سے بھی آس ایم ایتے جیتائی گئی ہے بھارت سرکار نے کہا ہے کہ زیادہ تر کرج بھارتی روپے میں ہیں اس لیے ٹینشن لینے کے کوئی بات نہیں ہے لیکن کیا ٹینشن لینے کی بات ہے یا نہیں آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کیونکہ ایم ایف اگر چیتا رہا ہے تو معاملہ گڑ بڑ ہو سکتا ہے جہاں تو آج اتنی خبریں تھیں آپ کے لئے لیکن ہم پھر تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس دیش میں ہو کیا رہا ہے ایک طرف لگاتار سانسدوں کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے اور جو سانسد سسپینڈ ہوئے ہیں وہ ویروت پردشن کر رہے ہیں انہیں بہتا رہے کہ ساموئک روپ سے استیپات دے دینا چاہیے اور اس دیش کے میڈیا کو جس طرح سے راحل گاندھی کریا رہے ہیں بتا رہے ہیں انہیں سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ اپنے جو پارٹی کے نیتا ہے ویپکش جو گھڑ بندن ایک جوٹ ہوا ہے انڈیا کا نام سے انہیں تمام اس دیش کے میڈیا کو بائی کوٹ کرنا چاہیے ساموئک روپ سے بائی کوٹ کرنا چاہیے ایک طرف راول گاندھی گریاتے رہتے ہیں میڈیا پر اور دوسرے طرف ان کے نیتا ڈیبیٹ میں شامل ہوتے ہیں ان کے پروگرام میں جاتے ہیں یہ بڑا عجیب و گریب روئی ہے کم سے کم اتنا تو کرے سکتے ہیں میڈیا پر ایسے گررانے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس دیش کا میڈیا آسانی سے سدھرنے والا نہیں ہے یقیناً مان کے چلیئے میری بات کو یہ تھا ویڈیو کیسا لگا اگر جان کر یا بہتہ لگتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرپ کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو تب تک لئے اپنے دوستوں کو دیئے اجازت نمازکار